اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو فراموش نہ کر یہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے ٹاک ہوں گی مسیح یسو کے عظیم بابر کر جلالی نام میں آپ تمام نیشنل لیوز دیکھنے والوں پر خدا ان کی سلامتی ہو میں بابری منویل آج سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خدا ان کی آواز میں آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر الیاز پھٹی آپ چیئرمن ہیں نمسیل چرچ آف پاکستان کے جو کہ موجود ہے بہار کرونی میں خدا ان نے آپ کی خدمت کو آپ کی خدمت کی حدوں کو بہت وسیع کیا ہوا ہے اور آپ پاکستان میں چرچ پلانٹنگ کا کام بھی کرتے ہیں تو آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے مسیح یسو کے جلالی خدوس محیب اور اتمنام میں آپ سب کی اسلامتی ہو با فصل خدا میں شکر ادا کرتا ہوں ناشر ٹی وی کے لیے اس کی انتظامیاں کے لیے خصوصی طور پر مرد و جاہت بھائی بابر کے لیے جسوں نے کلام اقدس کی خدمت کے لیے یہاں پر مدعو کیا تاکہ روزوں کے مطلق کچھ اہم نقطوں پر بات کی جائے تاکہ لوگ ان روزوں کی خصوصیات و محیت کو سمجھ سکیں دین مسیحت میں بہت ساری کلیسیہ روزوں کو بڑی ترجیحات کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں بڑی یافشانی کے ساتھ روزوں کو رکھتے ہیں مگر اس پر کچھ اترازات بھی اٹھائے چاہتے ہیں اگر ہم دیکھیں مطیر سول کی انجیل جلیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی سولویں یا ایسے اٹھارویں یا تک میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤں کیونکہ وہ اپنا موں بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دا چانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پاچھ ہوکے ہیں بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال مون دو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دا چانے اس صورت میں ترہ باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا خداوند کے پاکلام کے پڑھے آس سنے جانے پر اس کی برکت آپ سے لے کا ہمیشہ تک ٹھہری رہے ایک اور حوالہ پڑھ لیتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر مطیرسول کی انجیل جلیل اور اس کا ناؤں باپ اس کی چودی آیت میں لکھا ہے اس وقت یہ ہنناکش گردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فرسیت اکثر روزہ رکھتے ہیں تیرے شگید روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہم آتم کر سکتے ہیں اگر وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے خداوند کے پاکلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہیڑ رہے میرے عزیز بینوں بھائیوں اس میڈیا کے طرح کلام خدا کی خدمت کو جھاگر کرنے والے سننے والے دیکھنے والے قبول کرنے والے زندگیوں کو بڑی برکت ملے آج ہم روزہ کے مطلق بات کرنا چاہتے ہیں روزہ جو ہے فرسی زبان کا لفظ ہے اس کو سون اور بھرت بھی کہا جاتا ہے جان کو دکھ دینا فاقہ کرنا رکھ چانا روزہ کے لئے چار الفاظ ہیں روحفت حجی کے مطلق رے جو ہے رے کا مطلب ہے رکنا وا کا مطلب ہے وقت اور زے کا مطلب ہے زور اور حے کا مطلب ہے حلیم جب انسان روزہ رکھتا ہے یہ تو بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے جتنے نبی ہیں کسی کو خدا نے روزہ رکھنے کی لئے حکم نہیں دیا سوائے بنیسرل قوم کو ایک روزہ رکھنے کے لئے حکم دیا گیا ڈائمی قانون اس کو قرار دیا گیا جتنے بھی لوگوں نے روزہ رکھا اپنے دکھ کو دور کرنے کے لئے اپنی ترقی کے لئے ملک و قوم کے لئے بہت یہ جو روزے ہیں یہ ہمپا فرس نہیں ہے یہ اختیاری روزے ہیں اور کلیسین اس کی ترتیب دی ہے اور یہ روزے نکی کے لئے نہیں رکھے جاتے بدی کو دور کرنے کے لئے نہیں رکھے جاتے میں سمجھتا کہ یہ روزے جو ہے ہمیں مسیح کے سلیب اور اس کی مسلوبیت اور اس کے لاحی فیل کی طرف ہمیں گامزن کرتے ہیں اس لئے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے نام سے ہم ٹھہرتے ہیں رکھ جاتے ہیں اور خدا کے اس وقت کا جو خداون میں ہمیں وہ روزے میں گزار رہے ہوتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ وقت خدا نے ہمیں دیا ہے کہ بھوک اور پیاس میں رہے کہ مسیح اسو کی مسلوبیت اور اس کی کربانی پر غور و فکر کریں دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو بڑی حمیت دیتے ہیں بگر غور کرنے کے بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ جیسے ہی راہ کا بدھ شروع ہوتا ہے روزوں کا آیام شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے بہت سارے خادمان دین ان روزوں کے مطلق بہت سارے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہئے کہ یہ روزے ہمیں اس تکمیل کی طرف اس کربانی کی طرف جو خداون یسو مسیح نے ہمارے لئے دیئے جنہیں کہ سلیپ اور کربان ہوا جس کے وسیلے سے ہم راسباز اور کامل کیے چاہتے ہیں اس پر غور و فکر کہتے ہیں اس لئے روزیں میں سمجھتا ہوں سلیپی روزیں بھی اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان روزوں کا تلق مسیح یسو کی کربانی کے ساتھ ہے مسیح یسو کی سلیپ کے ساتھ ہے مسیح یسو کے کوروں کے تاج کے ساتھ ہے مسیح یسو کے خون کے وہانے سے ہے اگر یسو مسیح کا خون نہ بیٹھتا وہ سلیپ پر نہ جاتے تو پھر انسان کے لئے راسبازی زندگی مخلصی اور نجات کا دروازہ کون کھولتا اس لئے روزیں ہم اس سبات کی ترجیحات کی طرف اگہی فارم کرتے ہیں کہ مسیح یسو پر ہم غور کرے یہ وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کے ان روزوں میں شریک ہوں جو کلیسین ایماندار جبکہ ایماندار کسی چیز کو ترتیب دیتا ہے تو وہ انسان کی بھلائی کے لئے ہوتا ہے جب خدا نے نبیوں کو بیجا تو خدا نے نبیوں کو استعمال کیا کیونکہ وہ ایماندار تھے ان کا کام تھا کوئی ایمان کے بات لوگوں کو سکھائے نہ کیوں وہ اپنی باتیں اس لئے یہ روزیں جو ایمانداروں نے ہمیں دیا ہیں ایمان کو نبی اور رسول اور کہان تو نہ تھے مگر وہ مسیح کے شاگیر تھے اس لئے مسیح یسو نے جو حکم دیا تھا کہ پاس تم جاؤ گہر کموں کو شاگیر بنا ان کو خدا باپ بیٹے رول قدس کے نام سے اب تسمہ دو اور ان کو تعلیم دو تعلیم جو ہے ہمارے ایمان کے بنیاد کی قلید ہے اور یسو مسیح کے کلام کا ظرف ظاہور ہے پھر روزے میں ہم قوت پاسکتے ہیں زور حاصل کر سکتے ہیں سب اور تحمل اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں اس لئے اگر ہم کہیں کہ روزے رہی ہم پر کہیں لکھے نہیں گئے بتایا نہیں گیا یسو مسیح نے تو کہیں ہمیں پغام نہیں دیا پھر بہت سارے ہمیدیں مناتے ہیں کہ علام مقدس میں تو اس کا بھی حکم دہمی حکم نہیں دیا گیا مگر ان تمام رسومات کو ہم بڑے ایمانداری کے ساتھ بریشادوانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں خوشی کرتے ہیں پرچار کرتے ہیں کلام ہمیں سکھاتا کرو یسو کو بھی عبان ملے گیا تاکہ وہ عبلی سے عزمائے اچھا ہے کیوں عزمائے اچھا ہے مسیح یسو تو عام انسانوں کی طرح انسان نہیں تھا وہ تو خدا کا پلوٹھا خدا کا بیٹا خدا کا کلمہ تھا جو کہتا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کہا سکتا ہے عزمائش اس کی ہوتی جس کے اندر گناہ ہوتا ہے مگر مسیح یسو کی پھر بھی عزمائش اور شیطان کو دیکھیں جب چالیس دن پورے ہوئے تو وہ یسو کے پاس ہے اس نے کیا کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کہہ روٹی ہے مجھا تو کلام مجسم یسو المسیح نے کیا وغام دیا کہ انسان ماز روٹی سے جیتا نہ رہے گا ہمارے لئے یہ روزیں جو ہیں روٹی کے لئے نہیں پانی کے لئے نہیں بھوک کے لئے نہیں بھلکہ کلام مجسم کی اس بھاتوں کے لئے ہیں کہ ہم انہیں سیکھیں سمجھیں جانیں اپنے آپ کو لاکھ کریں اپنے آپ کو خدا کے تابعہ کر دیں جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابعہ کر دیتے ہیں تو خدا کی بھرکت ہم پر سادر ہوتی ہے ہنڈیل دی جاتی ہے اور ہم خداوند میں مقبول کیے چاہتے ہیں خداوند میں کھڑے ہو جاتے ہیں خداون میں حلیمی افروتنی اور انکساری اختیار کا لیتے ہیں اگرچہ خدا بلند و بالا پھر بھی وہ خاکسار کا خیار اکتاز زبود نویز فرماتا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے زبود تیتس میں لکھا ہے اس لئے روزہ کے وسیلے سے میں اور آپ خداوند میں مبارک کیا جاتے ہیں دل سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مبارک کیونکہ ہمارا خدا خداوند بھی ہے اور خدا بھی ہے اس لئے مسیحی قوم تسلیس فل تحید پر ایمان رکھتی ہے تحید فل تسلیس پر ایمان رکھتی ہے یعنی خدا باق بیٹے اور روحل کو اس پر روزہ میں ہم خدا کی ان اللہی باتوں کو گہرائی کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے بات یہ کیوں نہیں رکھتے اس لئے کہ تبار خوشخبری کا دن ہے خوشی شادمانی کا دن ہے فتح اور نجات کا دن ہے کہ اس مسیح جیوٹ ہے جیوٹنے کے دن ہم خداوند کا دن کہتے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ اس کے خیمہ میں جاتے ہیں اس کی حضوری میں پیش ہوتے ہیں اور خداوند کی حلیمی خداوند کے اختیار اختیار خدا کے زور خدا کی عظمت فضیلت کا تجربہ کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنی کمسوریاں خدا کے آگے پیش کرتے ہیں ان روزوں کو رکھیں اگر رکھ سکتے تو رکھیں کیونکہ یہ نکھیوں کو دور کرنے کے لئے نہیں بھلکہ مسیح کے سچے ممسو بننے کے لئے شرگیت بننے کے لئے تعلیم پھانے کے لئے کھلاوں کا پرچار کرنے کے لئے رکھے گئے ہیں کیونکہ اس لئے تو پھر کیا آتا ہے گوڑ فرائڈی آ جاتا ہے پاک جمعیرات آ جاتا ہے خجوری تو وہ آ را جاتا ہے مسیح یسوع کا جو ڈرے کا دن آ جاتا ہے یہ روزیں نہیں رکھیں گے تو پھر کس طرح ان رسمات کو منائیں گے ان تمام رسمات کو جوڑنے کے لئے امانداروں نے روزوں کی ترتیب دی میں روزوں کو چار ہی سپا میں نے مستمل کیا ہے پہلا نمبر ون خاک ساری ہے روزہ ماتم کا نام نہیں دکھ کا نام نہیں تکلیف کا نام نہیں ٹا ٹوڑنے کا نام نہیں راک خاک مٹی لگانے کا نام نہیں ہے روزہ مسیح یسو میں خاک سار بنے گا ہے قدر انسان ہوتے ہوئے مشکل ہے مگر پھر بھی روزہ ہمیں یہ پکارتا ہے یاد ہلاتا ہے ہم خاک سار بنچا ہے نمبر ون روزہ ہمیں جو ہے کیا اگاہی دیتا ہے کہ خدا کے حضور ہم دعا کے وسیلے سے شکر گزاری کریں ہم اپنے اپنی ذات کے لیے تو روزہ رکھتے ہیں اپنے اپنے خاندانوں کے لیے تو روزہ رکھتے ہیں اپنے اپنی خلصے کے لیے روزہ رکھتے ہیں ملک و خوم کے لیے روزہ رکھتے ہیں مسیح کے لیے کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں ہمیں اس مسیح کے لیے جو خدا کا پلوٹا ہے کلام مجسم ہے جس کے بارے میں یہونہ فرماتا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تو کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا تو سب چیزیں اسی کے مسیحے سے پیدا جو پیدا کرنے والا کیا اس کے لیے ہم اس کی الہی فعل میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں آج شہد کریں کلام سن کے رہت کریں خدا کے ان روزوں کے آیام میں شریک ہو جائیں اور مسلوبیت کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا شروع کریں نمبر تین نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا نہ چکھنا تیسری بات ہے نہ کچھ کھانا نہ پینا نہ چکھنا یعنی کہ اپنے آپ کو بھوک میں رکھنا محسوس کرنا کہ خدا کے اس منصوبے میں آپ شریک ہیں اس کے خون اور بدن کو لینے کی کوشش کریں دھنیاوی چیزوں سے مارا روزہ مقبول نہیں ہوتا مارا روزہ مقبول ہوتا ہے خدا میں مقبول ہونے کے لئے اپنے ایمان کو بڑھانے نہ کے لئے نمبر چار خدا کے حضور حمد و سنہ کرنا سب سے اہم نقطہ خدا کے تقس پر کیا ہوتی ہے حمد و سنہ سمیر پر خدا کیا اتر آتا ہے حمد و سنہ کے لئے مسیحت کے لئے حمد و سنہ بہت ضروری ہے روزوں میں اس باتوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اول درجہ دینا چاہیے جس شخص میں روح چان اور بدن ہے وہ بدن ترقی کرنا چاہیے روح کی ترقی بدن کی ترقی اور زندگی کی ترقی یہ خدا کی پاک مرضی کے لئے ہے اس لئے کہ انسان کیا ہے خواہشات میں گھرا ہوا ہے اس میں بٹا ہوا ہے مگر ان ساری خواہشاتوں کو دور کرنا ہے اور یسو کے روزوں کی طرف ہم نے بڑھنا ہے کیا رہا ہے یسو مسیح نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو رہا کہا رہا ہوں کہ ترقی اپنی صورت اداس نہ بناؤ کہ وہ اپنا مو بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار چاہا فقی فریسی اور دوسری قوام جو ہے اسی طرح کا روزہ رکھتی ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے کیونکہ جب وہ روزہ میں ہوتے ہیں ان کے چہرے اداس ہو جاتے ہیں پریشانی ہے ان کے چہرے پر نظر آتی ہے شکن ان کے چہرے پر نظر آتی ہے وگر یسو مسیح ان کے روزوں کو رد کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پات چکے ہیں وہ دنیا کا عجر پانا چاہتے ہیں ہمیں یہ روزیں دنیا کی عجر کے لیے نہیں بھلکہ اسمانی بادشاہ کے ساتھ رفاقت کے روزے ہیں کربانی کے روزے ہیں سلیب کے فلسفہ حیات کے روزے ہیں تو یسو مسیح کیا فرماتا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال تیل ڈال اور مو دھاؤ تیل آنوینٹنگ کی لانمت ہے پانی چھوہ پکیز کی کیلہ برد ہے اس لیے اس روزوں میں ہم مسیح کے نام سے مساہ بھی کیا جاتے ہیں بلیس بھی کیا جاتے ہیں اور اپنی بدن کی گلازت کو دور کھا سکتے ہیں تیل لگا کا نہاکار دھوکار پکیزگی میں خدا کا کلام کھولیں دعا کریں ہم دو سنا کریں کلام کو پڑھتے جائیں اور اس میں بڑھتے جائیں خدا مندہ آپ کو صرف روزی دے گا جس کا مطبع ہے کہ یہ روزے کیا ہیں صرف روزی کیا ہیں آگے کیا لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دا جائے انسانوں کے لیے عجر نہیں ہے خدا جو مجھے دیکھتا ہے وہ پشیدگی میں روزہ پشیدگی کا عمل ہے یہ انسان اور خدا کا تلق ہے یہ خاندان اور کلیسیہ کا نہیں بلکہ خدا اور انسان کا تلق ہے اور یہ تلق روک ہے کسی اور چیز کا نہیں تو روک کیا ہمیں نیکوکار بننے کے لیے نہیں کہتا روح ہمیں راسبات بننے کے لیے نہیں کہتا روح ہمیں توبہ کرنے کے لیے نہیں کہتا اس لیے اس روزے میں اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو توبہ کر کے خدا کے حضور گریہ زاری کا سکتے ہیں اس سرمترہ باب جو پشیدگی میں دیکھتا تجھے بدلا دے گا نسانوں سے نہیں بہلکہ خدا سے ہم نے روزہ پانا آگے چلتے ہیں آخری بات کرتے ہیں حضور کی انجیل جلیل اس کے نوم باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے کیا جواب دیا یوں ناکش گئی اس وقت یوں ناکش گئی اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فقی فریسی تو روزہ رکھتے ہیں تیرے شاگی روزہ نہیں رکھتے ہیں جس طرح آج ہم تنقید کرتے ہیں نا تو شاگیرد یہو ناکش گئی فقی فریسی انہوں بھی یسو مسیح سے یہی سوال کیا تھا کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں فقی فریسی تو روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگید روزہ کیوں نہیں رکھتے یہی سوا آج بھی دہر آیا جاتا ہے اور ہی ہی طرح کہ ہمیں پھر بولنا پڑتا ہے کہ کہاں لکھا ہے روزہ کیوں رکھنا ہے روزہ کیونکہ روزہ کے لیے تو ہمیں یسو مسیح نے کہا نہیں مگر آگے پھڑیے میرے یسو نے آگے ان کو کیا جواب دیا یہ جواب ان کے لیے بھی ہے جو تنقید کرتے ہیں یہ جواب ان کے لیے بھی ہے جو ایماندار ہے تنقید نہ کریں تنقید کرنے والے کا پاس علم نہیں ہوتا مسیح جو ہے مذہب نہیں ہے مسیح محبت ہے اور محبت میں تنقید نہیں کی جاتی محبت میں برداشت سکھی جاتے ہیں تو میرے یسو نے کیا کہا یسو نے اسے کہا کیا براتی جب تک دولان کے ساتھ ماتم کر سکتے ہیں یسو نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں ان کو دکھ کرنے کی ماتم کرنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یسو زمین پر آیا میرے دکھ اٹھا ہے جب یہ تک یسو زمین پر تھا ان کو دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اگر لکھا مگر وہ دن آئیں گے آئے گا نہیں لکھا ہم وہ لفظوں کو اوپر غور نہیں کرتے وہ دن آئیں گے آئے گا نہیں لکھا وہ دن آئیں گے دولان سے کیا کیا جائے گا جدا کیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا پھر سے وہ کودہ باپ کے دانے ہاتھ پر بیٹھے گا جہاں سے وہ ہے یہ یسو کو عام نبی نہیں ہے اس کے اندر دو ذاتیں انسانی ذات اور الہی ذات انسانی ذات بشریعت کو ظاہر کرتی ہے الہی ذات اس کی علویت کو ظاہر کرتی ہے اور یہ دوسرا الہی شخص ہے اس لئے جب یہ اپنے لب موارد سے بات کرتا ہے تو یہ علم کل بن جاتا ہے علم امام بن جاتا ہے علم پرستش بن جاتی ہے علم زندگی بن جاتی ہے اس لئے لکھا ہے کہ دولہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے واضح پغام دے یسو مسیح زمیں پائے میرے لئے مرے میرے لئے زندہ ہوئے اسمان پر اٹھا لیا گئے تو اس لئے امانداروں نے یہ ترتیب دی ہے تو انہوں نے کچھ سوز سمجھ کا جان کا علم میں ہو کر مسیح میں ہو کر ایمان روح میں ہو کر خداوند کے لئے ہمیں یہ ترتیب دی ہے ان ترتیبوں کو راج نہ کیا کریں میری درخواست ہے ان تمام علماء سے ان تمام خادمان دین سے کلیسیا کو اچھی باتوں کی تعلیم اور تلقید کریں اپنی شخصی شورت پر نہیں یہ جو بگاڑ ہم یہ کرتے رہتے ہیں نا ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا روزہ اس کا روزہ اس کا جتنی راسل اعتقاد کلیسیا ہے ساری کے ساری روزے پار امان رکھتی ہیں اور روزے کو خداوند کے لئے مقبول کرتے ہیں خداوند کی سلجی پاگو اور فکر کرتے ہیں فرق کیا ہے روزہ رکھیں اگر آپ کا دل کرتا رکھیں نہیں دل کرتا نوہ نہ رکھیں تنقید کرنے کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے میرا امان ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مسیح اسو کے شگید بنیں حقیقی شگید بنیں خاکساری حلیمی فروتنی سکھیں اور ایک تسا سے محبت کریں جس طرح یونہ تین سولہ ملکہ خدا نے دنیا سیاسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر مان لائے حلاق نہ بلکہ کیا کریں میشا کی زندگی پائیں روزہ رکھا تباہ کر کے میشا کی زندگی پائیں اس کلام کے وسیلے سے خداوند سننے والی زندگیوں کو دیکھنے والی زندگیوں کو اور نیشنل ٹی وی کو خدا بڑی برکہ دے جس کے وسیلے سے خدا نے آج کا کلام میری زبانیں مبارکہ سے آپ تک پہنچایا خداوند آپ کو برکہ دے اپنا سن لحاظ کیلئے چرچ کے لئے اور ان کے خاندان کے لئے سیکھ لئے دعا کریں رہنس پی چرچ میشا ملک و قوم کے لئے تمام اوگنیزیشن کے لئے دعا کرتی ہے میرا سلام تمام اوگنیزیشن کو جو ملک کے پاکستان میں دوسری ملکوں میں خدمت گزاری کرتے ہیں سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں خدا مند آپ کو برکہ دے آمین